بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحللقنتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علماء دیر ویوورز اٹس می عدیل انجم فرام یالا انسٹیٹوٹ حازاباز روڈ کشنوالا پاکستان آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا میسیج شیئر کر رہا ہوں اور یہ میسیج بہت سارے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں اس لئے پھر میں سوچتا ہوں چلے ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں آسانی کے لئے چلے وہ سن لیتے ہیں آگے شیئر کر دیتے ہیں زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اب پرابلم یہ کیا ہے آج کل جو چار رہا ہے دیو ٹو کرونا وائرس وہ لاکڈون اگین ہوا ہوا ہے اور اس کے ایکزیم کے بارے میں ہے کہ 2020 یعنی کہ 2020 کے جو ایکزیم تھے بی اے کے اور ایم اے کے فار اگزیمپل وہ ابھی تک نہیں ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں جی مطلب نیکس منس جین سے سٹارٹ ہوں گے تو کچھ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 2020 جو آنا وہ یئر ضائع ہو گیا مطلب وہ تو ہمارا سال ضائع گیا تو اب ہم نیکس یئر جو یہ کریں گے تو وہ کریں گے بیٹا ان کے لئے یہ میسیج ہے کہ آپ کا سال بلکل بھی ضائع نہیں گیا نو ڈاؤٹ کہ آپ کے 2020 والے اگزیم 2021 میں ہو رہے ہیں مگر آپ کا قطن 2020 والے یہ ضائع نہیں گیا چونکہ وہ فار اگزیمپل ایک بچہ جس نے 2020 کے بی اے پارٹ ون کے پیپر دینے تھے یا ایم اے پارٹ ون کے پیپر دینے تھے بات سمجھ رہے ہیں ایک بچہ جس نے ایڈمیشن بھیجا ہوا تھا اور اس نے بی اے پارٹ ون کے اور ایم اے پارٹ ون کے پیپر دینے تھے فار اگزیمپل ایک ایم اے کے اور ایک بی اے کے تو اس نے اب وہ پیپر ٹوئنٹی ون میں دینے ہے یعنی کہ جین میں دینے ہے یہاں فار اگزیمپل فیب تک آ جاتے ہیں ہم میں کہ فار اگزیمپل کی بات کر رہا ہوں ختم ہوتے تک تو اس کا قطل مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو ہے نا وہ سال ضائع ہو گیا جناب اکثر بچے کہہ رہے جی سال ضائع ہو گیا سال تو ضائع ہو گیا ضائع بلکل بھی نہیں ہوا آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے بے شک پیپر وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں لے رہے ہیں ٹوئنٹی والے ایمن دین آپ کی ڈگری کے اوپر یہ مینچن ہوگا کہ اینویل ایگزیمینیشن ٹوزن ٹوئنٹی ہیلڈ ان ٹوزن ٹوئنٹی ون تو ہیلڈ کو آپ چھوڑیں آپ کو جو ڈگری دی جائے گی وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے ہی ہوگی اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے یہ تو ظاہر ہے اگر آپ پنجاب یونیورسی سے کر رہے ہیں تو یہ رسپونسیبیلٹی ہے ان کی انہوں نے اس حساب سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے اور دوسری بات اس کے ایڈمیشن کے حوالے سے تھوڑا میں آپ کو گائیڈ کر دوں بیٹا اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے کہ ایم اے یا بھی یہ پارٹ ون کا بھی پیپر دیں اس کے بعد اس کے داخلے کا سوچ ہے جی پارٹ ون کا داخلہ ہم نے بیجنا ہے اس کی ڈیٹس جو ہے نا وہ جیسے بھی مطلب ہیں ان کے کارڈی کا آپ نے ان کا ایڈمیشن بیج رہا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی ون کا پیپر ہوں گے تو پھر ٹو کا جناب اس طرح سے دیکھا جائے گا اس کے لیے چلو وہ تو ایک سیپریٹ بیسے بیس ہے اس کو بعد میں ڈیل کر لیں گے لیکن جو میرا میسیج ہے میرا موٹیف تھا وہ یہ تھا کہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سال ضائع ہو گیا تو سال ضائع بلکل بھی نہیں ہوا بلکہ اگر بچے اچھے ہیں یا تھوڑا سا ٹرائی کرے پڑھنے کی فارق پتہ نہیں میں نو لادہ توڑا پڑھن تھی نہیں دل کرتا میں تو بہت پریشان ہوں اس چیز سے میں اکثر میسی لکھاتا ہوں بیٹا پڑھا کریں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پیپر کاب ہونے ہیں اتنا تو بچے آپ کو پتہ نہیں کہ پیپر کاب ہونے ہیں یہ تو پتہ ہی ہے نا مطلب کاب ہونے ہیں نہیں پتہ بیش ہے یہ تو پتہ کہ ہونے ہونے ہیں تو جب ہونے ہیں تو اچھی سی تیاری کریں چھوڑ کے بیٹ جاتے ہیں جب ڈے شیٹ آتی ہے تو کہتے ہیں آپ تو ڈے شیٹ آگے پڑھنا پڑے گا پڑھتے ہیں پھر نہیں ٹرائی کریں کہ پڑھنا شروع کریں اور آپ کو ٹائم مل گیا ہے تو چلو لکی لی ٹائم مل ہے تو اس کو جو ہے نا یوٹلائز کریں اگر ہمیں انگلیس پارٹ ون کی ہیں وہ لکھ لکھ کے تیاری کریں اس کی ٹائم این اگین لکھا کریں تاکہ ان کی سپیلنگ میسٹیکس جو ایررز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اچھے طریقے سے جب وہ پیپر دیئے تو اچھے طریقے سے فرسٹ اٹیمٹ میں وہ سکسیسفل ہوں یہ تو آپ کو بینیفٹ ملا ہوا ہے تو دوسری بات اگر وہ جو نیکسٹ پارٹ ٹو کا پیپر ہے وہ چاہے بی اے یا چاہے ایم اے ہیں تو وہ انہوں نے اسی سکیجول میں لینے کی ٹرائی تو کرنی ہے اگر فار ایزیمپل وہ کہہ رہے جی تھوڑا آگے چلے جائیں گے تو آگے بھی کتنا وہ چلے جائیں گے ایک ماہ دو ماہ آگے چلے جائیں گے بیٹا تو کیا فرق پڑے گا اس سے پیپر تو آپ کے ہو نہیں ہے تو اس طرح آپ کا کوئی سٹیڈی ایر جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آپ آرام سے اپنی تیاری کریں اور انشاءاللہ تعالی جو نیکسٹ پارٹ ٹو ہے بلکہ اگر کوئی بچے ایسے ہیں بھی یہ کہ جو پارٹ ون مجھ سے جنہوں نے کر لیا ہوا ہے مطلب تیاری ان کی ہو گئی ہے پیپر ابھی نہیں دیے وہ پارٹ ٹو کی تیاری کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے مطلب کرنی چاہیے تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ بھی پارٹ ٹو کے ساتھ تیاری کر لیں تاکہ آپ جب بھی پارٹ ٹو کا پیپر بھی تو ہو نہیں ہے دو ماہ بعد تین ماہ بعد مطلب اپریوی ہوتے ہیں تو چلو مہیں میں لے لیں گے فار ایزمپل وہ جون میں لیں گے فار ایزمپل کی بات کرو تو کیا ہوا اچھی چیز ہی تیاری کر رہے ہو اچھے نمبر لیں that's it تو یہ تھا میرا میسیج میں نے سوچا چلے آپ کے لئے چھوٹا سا کلپ بنا دوں thank you very much